و آدموں بین المائبتین والے بیتے تیبین التاہرین المعصومین اما بعد و فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسینہ مصبہ الحدا و صفینت النجات صلوات بابا زبالن پڑھ لیسا دعوگوں پر ولدگار عالم ہم سب کا اس فرشہ ذات پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانی بجلس کی مولاد دلی مقاصد پورے فرمائے اس پر اے دربار سے کوئی بھی خالدہ من نہ جائے جو اپنے دل میں جائے شریح آجات اکتے ہیں محمد والے محمد کے صدقے سے پر ولدگار صاحب کی آجات پوری فرماؤں بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملاتا فرماؤں جو مکروز ہیں ان کے قرد ادا فرماؤں جو پہ اولاد ہیں انہیں اولادیں نرین آتا فرماؤں ہماری لاکھوں دعاوں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرماؤں ہمارے امام کو ہم سے راضی فرماؤں ایک صلوات اکتی منویجیں جتنے محمد والے محمد نے طاقت اتا فرمائی ہے میں نے آپ کے سامنے رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معروف حدیث بیان کی ہے جس میں سرکار فرماؤں رہے اننال حسین مصبول خودا وصفینت النجا فرمائے میرا بیٹا حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں باہر اندر جہاں تک باز جاری ہیں فرمائے میرا بیٹا حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے امام ہدایتوں کا چراغ ہیں تب ہی تو شبیہ شور سلطان کربلا نے جب چراغ بجایا تو حبیب ابن مضاہر نے پوچھا مولا یہ چراغ کیوں بجوایا کہتا کہ دنیا کو معلوم ہو کہ جو دنیا کا چراغ ہے وہ بج جاتا ہے جو ہدایت کا چراغ ہے وہ روشن رہتا ہے بسم اللہ لبیت یا حسین 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 اللہ صلی اللہ محمد و عالم توجہ فرمائے فرمائے جو ہدایت کا چراغ ہے وہ روشن رہتا ہے فرمائے مجھے خبر نہیں کہ اگلے جملے پر کون بولے گا دونوں کی نجات کی کشتی کا پہلا فرق یہ ہے کہ جو کشتی جناب نو نے بنائی وہ چھ ماہ چلی اور پھر رک گئی اور حسین کی نجات کی کشتی آج بھی چل رہی ہے پڑے لکھے لوگ بیٹھے تھوڑے زور بولیے امام حسین علیہ السلام کی نجات کی کشتی آج بھی چل رہی ہے مثلے مجھلے سے یادہ چل رہی ہے یہ نجات کی کشتی ہے اگر بیدار ہیں تو میں ایک واضح فرق جناب نو اور سلطان کربلا کی نجات کی کشتی کا بتلانا چاہتا ہوں حضرت نو نے بہت مہربانی ہے حضرت نو نے جو نجات کی کشتی بنائی تو اعلان کیا جسے نجات چاہیے وہ اس کشتی میں آجائے جسے نجات چاہیے وہ اس کشتی میں آجائے امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص سے بوچھا مولا حضرت نو کی نجات کی کشتی میں کون کون بیٹھا تھا امام نے فرمایا جس جس کی آج نسل باقی ہے وہ نو کی کشتی میں سوا رہا ہوا تھا چونکہ نجات جو ملنا تھی جو پیچھے بھی بیٹھے تھوڑا سی کوشش کیجئے کبولنے کی چونکہ ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے ویسے بھی میرے اور آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ فرمائے دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے اس لئے سوڑ سا اور جا کی مولا آپ کو سلامت ہے کہ بھائی قادم کی توفیق آدم اضافہ فرمائے آپ کا سایہ آپ کے پورے خانماتے پر سب پر سلامت رہے اور آپ کی مزید مولا توفیق آدم اضافہ فرمائے کہ اربین کی مجلس آپ کے حزہ میں ہے فرمائے جیسے نجات چاہیے وہ اس کشتی میں آ جائے دخلہ ابلیز فی شکل الحمار گھدے کی شکل میں شیطان بھی آ کر اس نجات کی کشتی میں بیٹھا لوگوں نے توجہ چاہوں گا لوگوں نے شیطان سکھا اس نے کہا تیرا تو کام ہے برگلانا توجہ تیرا تو کام ہے برگلانا تو تو آج اس نجات کی کشتی میں کیوں آیا اس نے کہا آج حجت کا حکم سخت ہے بچے کا وہ جو اس کشتی میں بیٹھے گا گھرائے بے تو نہیں ہم صاحبان میرے ساتھ دیتے آئیے کا بچے کا وہ جو اس نجات کی کشتی میں بیٹھے گا لہٰذا جو جو شے آج باقی ہے جس جس کی آج نسل باقی ہے وہ نو کی کشتی میں سوار ہوئی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا آپ تو موسم بھی ہوا چل پڑی ہے اور بہتر ہو گیا ہے تو آپ بھی اپنے مزاج کے موسم کو ذرا تھوڑا سا بہتر کیجئے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جناب نو کی کشتی میں اور حضرت حسین کی نجات کی کشتی کا جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نو کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسا ہی اترا جو جیسا بیٹھا وہ ویسا ہی اترا گھدہ بیٹھا گھدہ اترا ہیوان بیٹھا ہیوان اترا انسان بیٹھا انسان اترا مگر کیا کہنے حسین کی نجات کی کشتی کے بیٹھا گناہ گار اترا علیہ السلام لطفہ آیاء صاحبان مولا آپ کو سلامت کہ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں پھر ساتھ دیجئے گا بیٹھا گناہ گار امام حسین کی نجات کی کشتی میں بیٹھا گناہ گار اترا بولیے علیہ السلام کون ہر انسان بولو کون تھا ہر تھا اور اس نے بھی کمال کیا جب امام حسین السلام کے قدموں میں اپنے ہاتھ رکھے تو عمران گریل صاحب ایک جملہ کہا اس نے پہلے جیسا جملہ اس نے کہا اور پھر جو امام نے جواب دیا میں بیسری پڑھوں گا اور اگر میں نہ سمجھا سکا تو پھر میں تشریف میں چلا جاؤں گا امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر اور کہتا ہے مولا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا کیا کہ تو نہیں بیٹھے آپ صاحبان مطرم تھوڑا سمجھ ساتھی جی کہا کیا کہا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا حسین فرمائے نام ہاں اللہ تجھے معاف کرتا ہے پھر سمجھئے گا اس نے کہا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا حسین نے کہا ہاں اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور دشتے دراک میں چلے جائے حسین نے فوراں کہا کہ ہاں اللہ تجھے معاف کرتا ہے امام نے یہ نہیں کہا کہ رکھ مجھے مسلح بچانے دے رکھ مجھے نماز پڑھنے دے رکھ مجھے دعا مانگ کر اس سے پوچھنے دے کہ اس نے تجھے معاف کیا یا نہیں حسین نے کہا نہیں میرا توہید سے رشتہ ایسا ہے اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو اس نے بھی کہہ دیا ہاں لوٹ سارے صاحب فرمائے اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو اس نے بھی کہہ دیا ہاں اگر میں نے کہہ دیا نام تو اس نے بھی کہہ دیا ہاں کیونکہ ہماری ہاں میں ہماری ناں میں اس کی ناں ہے وجہ جو کہ اس کی ہاں میں ہماری ہاں لطف لیجئے گا گھبرائی میں تو نہیں ہم صاحبان تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجئے گا تھا گنا گا اگر حسین علیہ السلام موسیقی 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 ایک سلوات اور باوازے بلن پڑھ لیجئے گا توجہ ہے آپ صاحبان چلے میں ایک بات آج کی اور سناؤں چلوا سارے بیٹھیں عمران بھائی بیٹھیں نائنٹی ٹو میں انیس سو بانوے میں لکھناؤ میں ایک بین المذائب کانفرنس ہوئی یعنی تمام مذہب کے علماء کو دانشوروں کو وہاں بلائیا گیا پاکستان سے علامہ عرفان حضر عبدی صاحب اللہ علماء مقاموں اور مولانا قوسر نیازی صاحب علی سنت کے عالم اللہ علماء مقاموں یہ دو افراد گئے علامہ عرفان صاحب کہتے ہیں کہ موضوع تھا اسلام میں مقامِ علی تھوڑا سا جاگئے گا زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی ہے موسم کے بیشے نظر بس ان باتوں کو سنیے اور اب تو ویسے بھی محمد و عزداری سید الشہدار رسم نہیں ہے عبادت ہے اگر رسم ہوتی تو موسم کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی چونکہ یہ واجب ہے تو اس لئے یہ ہر قسم کا موسم ہو یہ مجلس نے ہونا ہی ہونا ہے گھبرائے گا تو نہیں ہم صاحب اب میرے ساتھ دیجئے گا اسلام میں مقامِ علی کانفرنس کا موضوع تھا اللہ مرماء فران صاحب کہتے ہیں میں نے اس میں شیخ سرور بھی قوم لاہور کے بڑے معروف شاعر تھے انتقال کر گئے کہتے ہیں میں نے ان کے دو مصرے کہے کہ اس حقیقت کی گواہی محمد سے لے لو فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں تھوڑا سا بولیے گا اس حقیقت کی گواہی محمد سے لے لو فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں انہوں نے کہا لوگوں نے بڑی داد دی تو ایک ہندو کھڑا ہو گیا اس نے کہا اللہ مرماء صاحب یہ آپ لوگوں کا علی ہوگا کہ جہاں فکر کی آخری منزل ہو وہاں علی آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہوگا مجھے خبر نہیں ہے کہ ان میں سے کون کتنا بولے گا ہندو کہنے لگا کہ ہم جس علی کو مانتے ہیں وہ اس سے بھی آگئے ہیں اللہ مرماء صاحب نے حیرت میں کہا تمہارے نزدیک علی کا مقام کیا ہے سنیے گا وہ ہندو ہو کر کے تب بہر شناسائی کو در کہتے ہیں عدبِ ہند میں اس بات کو گر کہتے ہیں فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی فکر کی آخری منزل کو تو ہر کہتے ہیں فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی فکر کی آخری منزل کو تو پھولیے اور کیوں نہ کہیں آخری منزل کو ہو رہا ہے آئیسے دروازے پر ایسے بابِ توبہ پر پہنچا ایسی ہستی کے قدموں میں لپٹا کہ جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید نہیں رکھی اور دیکھئے شاہ صاحب آج سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کربلا مولا میں کل تک جہاں انبیاء قدم رکھتے ہوئے ہج کے چاہتے تھے آج حسین نے اس بنجر زمین کو مولا بنا دیا بولیے کیا کم ہے آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کچھ نہیں دیکھا دنیا میں انسان انسان کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو توجہ انسان انسان کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو خبر نہیں اکلے جملے پر کون بولے گا کربلا باہی درتی ہے جہاں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھ سے کچھ کھا لو آئے 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 لطف لے رہے ہیں آپ ساگو جانا مطلب چلو میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں اگر بولیں کتنے افراد ہوتے ہیں کروڑو موجزہ کیا ہے ان کروڑو افراد میں سے بھی کوئی بھی اپنے گھر آ کر یہ نہیں کہتا کہ کربلا میں اتنا حجوم تھا اور میں بھوکا رہا ہوں یا میں پیاسا رہا ہوں کائنات کو کھانا کھلانا اچھا جی یقینا جنت کا ٹکڑا اور جنت کا باگ آئے ہیں اس لئے سرکار صادق علیہ السلام نے فرمائے زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ظہور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ اور یہ رسول کی حدیث امام حسین علیہ السلام کی ذریع کے شبکے پر لکھی ہوئی ہے نبی فرماتے کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ٹیلا ہے چوتھے امام سے سائل نے پوچھا مولا جب قیامت آئے گی تو اللہ اس زمین کا کیا کرے گا فرمائے اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا مولا کہاں لے کر جائے گا فرمائے اپنی جنتوں سے اتنا بلند خلد بھی نیچے فردوج بھی نیچے جنتیں نائم بھی نیچے تمام جنتوں سے کربلا اتنی بلند ہوگی جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا کو دیکھیں گے تب جو ہے فرمائے جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا کو دیکھیں گے اس وقت جنت والے کہیں گے مالک یہ کیا ہے آواز آئی کی حسین کی جنت لوگ کہیں گے یہ کیا ہے آواز آئی کی حسین کی جنت اس وقت لوگ کہیں گے پالنے والے اس جنت میں دلنی لگتا مجھے کربلا بھیئی دے یہاں دلنی لگتا مجھے کربلا بھیئی دے یہاں دلنی لگتا مجھے کربلا بھیئی دے خبر نہیں ہے کہ اس لمحے کون کتہ بولے گا آوازِ کتہ آئے کہ جاؤ گے تم سب حسین کی جنت میں مگر آج حسین کی جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کا عزادہ رہا ہے سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کا عزادہ رہا ہے بس محل اسے زیادہ اس بات کی اجازت نہیں دی رہا مجھے کہ میں آپ کو مزید انتظار کرواؤں آپ کو جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں بیٹھے بیٹھے وہ دو جملے آپ کے خدمت میں بیش کرنا چاہتا ہوں کیوں آئے ہیں آج آپ یہاں جانتے ہیں کوئی غریب سے غریب بھی مر جائے اس کا چہلم چالیس دن میں ہو جاتا ہے کتنا غریب تھا فاطمہ کا بیٹا حسین کہ اس کا چہلم اس کی بہنوں نے کیا مگر ایک سال کے بعد رونا چاہتے ہیں یقیناً میں جانتا ہوں تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ اگر اربین پر کربلا نہ گیا ہوں پاکستان سے باہر نہ ہوں تو میں اس مجلس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ سب رونے کے لئے آئے ہیں میری ماں بہنیں پردے میں گریہ کر رہی ہیں اور اس منان سے گریہ کر رہی ہیں کہ ہم حسین کو رو رہی ہیں اور بدلے میں فاطمہ کیا فرماتی ہے فکر نہ کرو میں تمہیں اس رونے کے بدلے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تم سب نہ جنت میں چلے جاؤں گے آپ رو رہے ہیں مطمئن ہو کر رو رہے ہیں یہ تو قسمت سکینہ کی تھی جو روتی بابا کو تھی تو کوئی تماشیں مارتا تھا کوئی تازیانیں مارتا تھا کوئی کانوں سے گوشواریں چھینتا تھا میں ایک ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر رونا ہے طبیعت میری طرف رکھئے محول کی طرف نگانہ رکھئے گا یہ آندھیاں ہیں یہ ہوائیں ہیں یہ چلتی رہتی ہیں یہ چلتی رہیں گی یہ صدقہ حسین کے بیٹے علی اسکر کا ہے وہ جو حسین نے لہو نہ پھیکا تھا آسمان کی طرف اسی وجہ سے آج بارش بھی ہے آج ہوا بھی ہے یہ سب کچھ ہے مگر سنو کہ جب یزید نے سید سجاد سے کہا تھا کہ میں تمہیں قید سے رہائی دینا چاہتا ہوں تو میرے امام نے رو کر فرمایا تھا گو میں امام ہوں مگر کوئی کام پھوپی کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا پہلے اپنی پھوپی سے مشورہ کروں گا پھر تجھے بتاؤں گا اب اگر ماتم کرنا تو ایک رمے میں تب دیکھے گا سید سجاد قید کھانے میں آئے بی بی کے سامنے آ کر ایسے بیٹھے جیسے نمازی حالتیں نماز میں بیٹھتا ہے بی بی نے جو بیمار کی یہ حالت نہیں کی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی دونوں ہاتھ سید سجاد کے کاندے پر رکھے اور رو کے کہا بیٹا سجاد مت کھبرا اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر ہے اگر کوئی اور بدار ہے تو زینب حاضر ہے کب اممہ نہ کوئی بدار ہے نہ کوئی دربار ہے ظالم کہہ رہا ہے میں قیدوں سے رہائی دینا چاہتا ہوں بی بی رو کر فرماتی ہے سجاد اب میں رہائی لے کر کیا کروں گی جو روز کہا کرتی تھی بھو بھی اممہ ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے اب تو وہ بھی دنیا سے چلی گئی اچھا اچھا وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے تو اسے کہے پہلے مجھے ایک مکان دے جہاں جی بھر کے میں اپنے حسین کو روز ہوں ملتان والوں اگر ماتم کرنا تو بھی تف دیکھنا آپ بھی جانتے ہیں نا کہ بی بی نے اس مکان میں بھئی اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ مجالس کے اختتام پر زیارات نکلتی ہیں کہیں علم کی شبی کہیں ذلجنہ کی شبی جانتے ہو یہ زیارات سب سے پہلے کہاں نکلی یہ شام کے اسی مکان میں نکلی جہاں علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس برپا کی کچھ زیارات آئی کیا کسی بی بی کی گود میں علی اکبر کا سر آیا کسی کی گود میں حسین کا سر آیا کسی کی گود میں عباس کا سر آیا دو سر ایسے تھے جن پر کوئی رونے والا نہیں تھا شام کی عورتوں نے کہا کیا ان کی ماں شام غریبہ مر گئی علی کی بیٹی نے رو کے کہاں میں زندہ ہوں مگر جب تک زندہ رہوں گی میں علی اکبر کا ماتم کروں گی میں حسین و آپ پاس کا ماتم کروں گی موسیقی موسیقی موسیقی